موسیقی امریکہ کا جو یار ہے غطار ہے غطار ہے امریکہ کا جو یار ہے غطار ہے غطار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین جہاں تک میری نظر جا رہی ہے یہاں پر مجھے کراؤڈی کراؤڈ نظر بڑی مشکل سے ایک کونہ ڈھونڈ کر یہاں پر آپ کو اپنا انٹرو دے رہا ہوں راستے میں میں نے لوگوں کا جو جوش و خروش دیکھا میں نے قیام پاکستان انیس ست سنتالیس نہیں دیکھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ فضا وہی ہے لوگوں کا جو جذبہ ہے جو جنون ہے وہ اس طرح لگ رہا ہے جس طرح یہ پاکستان کو واقعی آزاد کروانے آئے ہیں امران خان نے جو کاغذ لہرا کے دکھا دیا عوام نے اس کی ایک ایک شک کو ریجیکٹ کرنے کا اس امپورٹڈ حکومت کو ریجیکٹ کرنے کا جو دعویٰ امران خان نے کیا تھا لوگ ان کے ساتھ اس وقت کھڑے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں آپ یقین جانے کہ میں نے یہاں پر بہت سے لوگوں سے راستے میں آتے ہوئے بات کی اور ایک لوگوں کے اندر جو ولولا اور جوش نظر آ رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ پاکستان شاید آزاد نہیں تھا ہم لوگ فلسطین کی آزادی کے لیے باہر نکلے آپ نے میرے شوز دیکھے ہیں یمن کی آزادی کے لیے میں باہر نکلا بہت سے لوگوں سے بات کی لیکن اس وقت ہمیں آزادی ان لوگوں سے چاہیے تھی کہ جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا تھا آج ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم سراپا اتجاج ہے یہ لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں اور یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں ان کے لبوں پر ایک ہی آواز ہے ہمیں آزادی دو ہمیں جینے دو عمران خان کی حکومت کو جس طرح برطرف کیا گیا وہ تاریخ میں پاکستان کی ایک مزاق بن چکا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چاہے ایک کونسلر سطح کا شخص اتر کر آ کر پاکستان کی منتخب حکومت کو ایک ہفتے کے اندر اندر گھر بیج کر وہ تمام لوگ جن کے اوپر کیسز ہوں جو مطلوب ہوں جو وانٹڈ ہوں ان تمام لوگوں کابینہ میں وزیر بنا کر پیش کر دیں اور عوام اسی طرح دیکھتی رہے لیکن لوگوں نے فیصلہ کر لی ہے کہ ہم اب ایسے نہیں ہونے دیں گے اس حکومت کو ایمپورٹڈ حکومت کو گھر بیجیں گے اور ہم منتخب حکومت کو الیکشن کا اجداز ہو کر ہم تب ہی گھر جائیں گے ورنہ لاہور کا جو بیس لاکھ کا اجتماعہ جو نظر آ رہا ہے اس کے بعد اسلام آباد اور پھر لانگ مارچ اور اس کے بعد دمہ دم مستقل اندر آئیں لوگوں سے کچھ بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں اور اصل میں چاہتے کہ آئیں عمران خان کی آواز پر لی بیک کیوں کہہ رہے ہیں میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ لوگ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں جو سارے جو کرنے آئے وہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہم بھی آئے آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہوگا بہت کچھ پولیٹیکل سرگرمیاں بہت کچھ دیکھا آپ پوری دنیا دیکھی اس چارچ کراؤڈ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو ہم بہت خطرناک دیکھ رہے ہیں خطرناک؟ اگر الیکشن نہیں اناؤنس ہوگا تو پھر اچھا نہیں ہوگا کوئی رکے گا نہیں عمران بھی نہیں رک سکے گا پھر ہمیں اچھا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے گڑھ بڑھ کی تو عوام ترکی کی طرح انقلاب لانے کے چکر میں بلکل تیار ہے آپ کو نظر نہیں آرہا بلکل آرہا میں نے لوگوں سے بات کی اور مجھے بھی لگا کون ہے ان میں سے جو کسی چور کو ادھر آنے دے گا ابھی بہت ہو گیا نا پبلک کو پتہ لگ گیا کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ ختم ہوگی بات تو عمران خان صاحب کو جس طرح نکالا گیا لوگ اس پر غصے میں بھی ہیں نکالنے کا تو غم ختم ہو چکا ہے اب تو یہ لانے کی تیاری ہے واپس لانے کے لیے ہے یہ سارا اچھا ایک بات بتائیں کہ عمران خان دوبارہ آ جاتے ہیں تو ادارے تو وہی ہیں عدالتیں بھی وہی ہیں اب وہ نہیں رہیں گے اس دفعہ تجربہ ہو گیا ہے اب ہمیں سب کو سمجھ آگئی ہے کہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ اب دوبارہ نہیں کرنے دیں گے اب انہیں اچھا آپ نہیں کرنے دیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لگتا ہے کہ یہ لاہور کا جلسہ جو ہے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بدل دے گا یہ اب یہاں پہ ایک سوفٹ ریولیوشن تو شروع ہو گیا ہے بس ادھر تک ہی رہے تو اچھا ہے خطرہ ہے کہ سوفٹ سے وہ ہارٹ بہت خطرہ ہے تو انہیں مان لینی چاہیے عوام کی بات فیل فور انہیں ماننی پڑے گی مان لینی چاہیے ماننی پڑے گی ماننی پڑے گی ان کی باتیں سن لیں یہ مچور لوگ ہیں ایکسپیرینس لوگ ہیں سیزنن لوگ ہیں یہ لوگ پڑے لے کے لوگ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو میری یہی درخواستوں کی اداروں سے بھی کہ لوگوں کا رویہ دیکھ لیں اور ابھی بھی وقت ہے سمل جائیں آپ کو لگتا ہے انقلاب آئے گا انشاءاللہ ہم لائیں گے انقلاب ہم لائیں گے انقلاب جی کیا چاہتے ہیں آپ عمران خان صاحب ہم چاہتے ہیں عمران خان نے جو بیڑا اٹھایا ہے پاکستان کو ترقی دینے کا آزاد کرنے کا اس کے اوپر پورا عمل ہو اور عمران خان ہی یہ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا عمران خان نے ساڑھے تین سال میں اچھے کام کی اس نے بہت کچھ کیا جو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اب ہمیں نظر آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے میں آزاد کشمیر سے آئے ہوں ہم عمران خان کو سپورٹ کرنے آئے ہیں یقین ہے جو امریکہ کی اقلامی جو ہماری امپورٹیٹ حکومت نے ایکسیپٹ کی ہے ہم اس جو نوجوان نسل ہیں ہم اس کے کبھی عمی نہیں ہیں ہم یہی چاہتے ہیں جو عمران خان نے خودداری کا پیغام حکوم کو دیا ہے وہ آگے چلنا چاہیے تاکہ جو ہمارے بزرگوں اب آؤ اتحاد نہیں چلیں وہ مسائل ہمیں نہ چلنے پڑے آزاد کشمیر سے آئے ہیں تو وہاں پر آپ آزاد ہیں پاکستان تو آلڑ ہی آزاد ہے جی آزاد کشمیر سے میں آپ کو بتاؤں کہ میں حکومت کا حصہ ہوں میں پابلک لیشن آفیسر ہوں آپ سرکاری نوکر ہیں آپ کی نوکری چلے جائے گی جی کوئی مسئلہ ہی نوکری ہے ہماری سواب دیتی ہے سیاسی ہے عمران خان سے ہم نے جو جنگ کا اعلان کیا تھا کشمیر میں ہم نے بڑے بڑے ڈاکو کا اس کیفرے کردار تک پہنچایا ہے اچھا یہ شخص سرکاری نوکر ہے اور یہ اپنی نوکری دعو پر لگا کر آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی خودداری کی جو زندگی ہے اسے آگے اس سے موت اچھی ہے میرا یہی پیغام ہے میں کشمیر کے لوگوں اور بلخصوص پاکستان کے لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ ہمارے جو اباؤ اداعات ہیں قید عظم نے جب پاکستان ازاد کروایا تھا تو ہمارے جو عزاروں اباؤ اداعات نے قربانیاں دی تھی وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے وہ اس لیے دی تھی کہ ہم نے اسلامی قانون نافذ کرنا ہے ہم یہاں پہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑنا ہے خان صاحب کی سنگ ہم یہاں نکلیں جگہ ہیں پاکستان 1947 میں آزادی حاصل کی تھی انگریزوں سے لیکن ہم ذہنی طور پر آج بھی ہم غلامی ہی کر رہے ہیں ان کی عمران خان میں ان باقی میں فرق ہے فرق یہ ہے کہ عمران خان خودداری اور آزاد خارجہ پلسی کی بات کرتا ہے جبکہ یہ سارے جو بیڑے مالچور یہ امریکہ کی ٹٹو یہ امریکہ کی غلامی کرنا چاہتا ہے امریکہ کی پیسوں پر مطلب ان کی بیگ پر پلنا چاہتا ہے انشاءاللہ امران خان ہر چیز کو چینج لائے گا دوبارہ انشاءاللہ ہر چیز دوبارہ ہی اس طرح چینج ہوگی جس طرح چور حکومت نے ہر چیز چینج کی ہے اس طرح ہر چیز دوبارہ واپنے کیا کرنے ہیں ہم اپنے خان کو سپورٹ کرنے ہیں جو ہمارے لئے نکلے اپنے بچوں کے لئے نہیں نکلا کیسے سپورٹ کریں گے ہم امران خان صورتی شو کریں گے ہم چاہتے ہیں الیکشن ہو اور شاف صفاف لوگ آ گیا ہیں یہ چور نہ ہے کوئی ایفی ڈرین والا کیس نہ ہے کوئی مریم بی بی نہ ہے ہمیں چاہیے امران خیلاؤ صاف لوگ پڑے لکھو لوگ ہم پڑے لکھے ہمیں پڑے لکھے لوگ چاہیے ہیں مریم صاحبہ تو پڑی کون سے کالی سے پڑی ہیں اچھا وہ میڈیکل کالیج کے پرنسپل کو پہلی دفعہ ہٹا دیا گیا اس کالیج سے پھر دوسرے پرنسپل آئے انہوں نے ڈگری کال کپلیٹ کی کب کی کبھی نہیں کیا کام کیا انہوں نے بلہ آپ امران خان کے ساتھ ہیں ہر وقت ہر وقت ساتھ ہیں ایک انسان ستر سال کہ ہمارے ساتھ ہے بی بچوں کو چھوڑ کے تو ہم اس کے ساتھ کیوں نہ ہوں امران خان پر بہت الزامات بھی لگے ہیں جی انہوں نے گھڑی پتہ نہیں بیچ دی اور پیسے کمال ہی ہے آپ کے سمجھتے ہیں اس بارے یار یہ تو بڑے گٹیا جوابات ہیں دو باتیں میں کروں گا اس سے پہلے بھی خان کو جتنے گفٹ ملے ہیں نا ساری زندگی سٹار رہا ہے اس نے وہ سارے گفٹ بیچ کے سارے ویل فیر پہ لگائیں ابھی خان اپنی پشاوری جوتی جو پانچ سو رفے کی ہے نا وہ اللہ کی قسم ادھر لٹکا دے نا اس جوتی کے اوپر بھی پانچ کروڑ کی وہ بکھتی ہے اور میں اپنی ساری تنخواہ بھی اس کے اوپر دے دوں خدا کی قسم یہ کام ہے اس کے اوپر کیا میں آ رہا ہے یہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ گھڑی اور یہ وہ یہ لوگ کوئی بات کرنے والی کسی کو یہ بے وقوف دوسروں کو بنایا ہے ہم نہیں بننے والے بے وقوف بھئی اچھا آپ یہاں کیوں آئیں گے آج ہم اپنے ملک کی سلام دے کے لئے یہاں پہ آئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان بچائیں گے اس ملک کو انشاءاللہ اور میں خان صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ گھبرانا نہیں ہے آج ہم سب ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں گھبرانا پوری قوم ان کے ساتھ ہے عمران خان عمران خان عمران خان کی محبت میں اتنا بڑا گیٹ اپ بنایا ہے اس کی کیا وجہ ہے با جن میں عمران خان سے لف کرتا ہوں تو آپ کو ملتا گیا ایسے کیا ملتا ہے عمران خان پاکستان کے لئے کر رہا ہے ہمارا تو اتنا فرض بنتا ہے کہ عمران خان کے لئے کریں تو عمران خان جب وزیراعظم دوبارہ کر بن گے تو آپ کے خیال میں عدلیہ اور اداروں کو دوبارہ کنٹرول کر لیں گے یہ تو پھر اتار دیں گے ان کو میں ایک مزدور آدمی ہوں ان کو اٹھا چھاپ ہوں مجھے اپنا نام نہیں لکھنا آتا ہے میں منڈی میں کام کرتا ہوں میرے جیسے بندے کے موں میں زبان عمران خان نے دے دی ہے ہستہ ہستہ کچھ ٹیم لگتا ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان بہتری کی طرف جا رہا تھا آپ چاہتے گئے آپ کیا ہو نا جی الیکشن جی الیکشن ہو اور صاف الیکشن ہو تو انشاءاللہ تعالی دو ترہی اکثریت کے ساتھ عمران خان آئے سب ساری حکومت عمران خان کی ہو ان چوروں کو ساتھ بھی لانا وزیر اعظم آئے یا صدر آئے یہ صدارت ہو تو یہ سب سے اچھا ہے لاب یو لاب یو عمران خان ہم عمران خان کے جلسے میں آئے ہیں ہم کان سے آئی ہیں ہم آیا ہے وزیرہ بات سے وزیرہ بات سے اتنا سفر کر کے عمران خان کے لئے کیوں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ ایمان دار ہے ایمان دار ہے ٹاکون یہ چوٹ نہیں ہے آپ کو یقین ہے پکا پکا یقین ہے تو وہ تو کہتے ہیں گھڑی لے علی مران خان تو جو انہوں نے کی ہے نواز شریف نے کی ہے جو اس کی بیٹی نے کی ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے ایک کا کو گھڑی یاد ہے باقی آپ کو لوگوں کو کچھ یاد نہیں ہے ناظرین آج کا شو میری زندگی کا سب سے بڑا شو اس لیے کہ میں نے شاید اتنے زیادہ لوگ کٹھے کبھی نہیں دیکھے بڑی مشکل سے ایک کونہ ڈونڈ کر میں یہاں پر اپنا فائنل ایکسٹرو دے رہا ہوں اور میں لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی تقریر کو کور نہ کر سکوں اس کی وجہ یہ کراؤڈ اتنا زیادہ ہے یہاں پر اتنا زیادہ ہے کہ آپ یقین کریں چلنا مشکل ہوا ہے اور بہت مشکل کورنگ ہے رپورٹنگ آن گراؤنڈ بہت مشکل ہے لیکن لوگوں کے لبوں پر ایک ہی آواز ہے آزادی آزادی اور آزادی لوگ نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لوگ عمران خان کو دوبارہ وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں لوگ کسی صورت میں امپورٹڈ حکومت کو ماننے پر تیار نہیں ہیں اب عمران خان صاحب کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد پتہ چل جائے گا اس کے بعد اصل صورتحال واضح ہو جائے گی کہ اگلا پڑھاؤ اسلام بات میں اور اس کے بعد کیا لاعمل بنے گا لیکن حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی خیر و آفیت سے یہ وقت گزارے اور یہ تمام سیاسی پولیٹیکل سرگرمیاں اپنے اختتام تک پہنچیں اور دوبارہ الیکشن منصفانہ ہو غیر منصفانہ ہو تاکہ دو تہائی اکثریت لے کر عوام کے مسائل کو حل کرنے عمران خان دوبارہ وزیراعظم بنے یہی عوام کا فیصلہ ہے یہی عوام کی عدالت ہے اگلے پردام تک لیں مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ